موسیقی اداب عظم آلی شان بہتر پاکستان کے ایک اور بہترک میں آپ کو خوش آمدر میں ہیں فیصل قریشی اور میں ہوں علی ذریعی کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تعلیم وہ شعبہ ہے جس کی اوپر یہ بار بار بات کی جاتی ہے کہ اس کا فقدان اس قوم کو کھوکھلا کیے دی رہا ہے جب بات ہوتی ہے الیکشن کی جب بات ہوتی ہے ووٹ کی تو کہتبہ تعلیم نہیں ہے اس کی بنیاد پہ تو ووٹ ہوگا اور اس میں بات نہیں بنتی جس چیز کی بات ہو وکیشنل ٹریننگ کی بات ہو ترقی کی بات ہو تعلیم پہ آکے بات اڑکتی اور ہاں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم نے اس شعبے میں ہماری ماضی کی حکومتوں نے کچھ کمزوری دکھائے لیکن دو راستے ہیں خاموش بیٹھ کے انتظار کرتے رو کہ کہیں سے کچھ فرشتہ آکے کر دے حکومت جب کرے سو کرے یا جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے آج جو پروجیکٹ جس کی ہم نے بات کرنی ہے بہتر پاکستان کی وہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کا ذکر جس کی مثال تمام دنیا میں دے ایک عرصے سے پروجیکٹ کام کر رہا ہے اور صاحب کیا کام کر رہا ہے آئیے اس کی رپورٹ دیکھتے ہیں ٹی سی ایف کی کہانی چودہ آگست انیس سو پچانوے کو وجود آئی ہم پانچ دوستوں نے اس ملک میں جب حالات بہت برے تھے بہت حالات خراب تھے ہم نے سوچا کہ کوئی ایسا کام کیا جائے جس سے کوئی دو تین لات زندگیوں پر فرق لایا جا سکے تھوڑی سی بحث ماباسے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ تعلیم اور بنیادی تعلیم ایسی چیز ہے جو اس ملک کے لیے اور اس ملک کے بچوں کے لیے خاص طور پر بہت ضروری ہے ہم نے الحمدللہ پانچ سکولوں سے کام شروع کیا انیس سو پچانوے میں اور وہ پانچ سکول ہم جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹرز تھے اس کی بنیاد ہم نے ڈالی اور اس کو فائننس بھی ہم نے کیا جب وہ مکمل طور پر کامیابی سے سکول آپریشن میں آ گئے اور بچے ان میں داخل ہو گئے پھر ہم نے بیچتر کراچی کے شہریوں کو اور پاکستان کے باشندوں کو اس کے بارے میں بتانا شروع کیا الحمدللہ اس وقت پہ تقریباً بیاسی شہر اور گاؤں گوٹھوں میں سات سو تیس سکولنگ یونٹس اس وقت پہ چل رہے ہیں اس میں ایک لاکھ دو ہزار بچے زیر تعلیم ہیں اس وقت پہ تو اچھا اور یہ ادارہ جو ہے ٹی سی ایف بلکل مخلصانہ طور پہ ان بچوں کی تعلیم کے لیے کوششہ ہیں اور سارے دنیا سے یعنی پاکستان جہاں جہاں بیرونی ممالک میں اور پاکستان میں رہنے والے پاشندوں سے ہم اس ادارے کے لیے ڈونیشنز جمع کرتے ہیں اور یہ مکمل طور پہ پاکستانیوں کی جنروسٹی یا پاکستانیوں کی ڈونیشن پہ چلتا ہے ٹی سی ایف میں صرف ایک طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف پیسے دے کے ٹی سی ایف کو سپورٹ کرسکتے ہیں ٹی سی ایف کا ایک والنٹرنگ کا پورا سسٹم ہے خاص طور پہ ہمارے وہ بچے جو کہ ابھی میٹرک کے قریب جانے والے ہوتے ہیں ہمیں ان کی رہبری کی ان کی منٹرشپ کی بہت ضرور پڑتی ہے تو ہم لوگوں نے ایک رہبر کے نام سے ایک منٹرشپ کا سلسلہ شروع کیا جو آٹھیں جماعت کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے رہبر ہیں وہ مل کے اپنا ٹائم سپین کرتے ہیں ہمارے بات کرتے ہیں کہ وہ آگے زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور انہیں وہ زندگی میں حاصل کرنے کے لئے کیا کیا محنت کرنے پڑے گی ہمارا عظم یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایک بچہ جو ہے وہ پڑھا لکھا ہو اور ہماری خواہش تو ہے کہ صرف ایک ٹی سی ایف نہ ہو بلکہ پچاسیوں ٹی سی ایف ہوں لیکن اس کے بعد یہ خواہش ہے کہ ایک وقت وہ بھی آئے کہ جب کسی بھی ٹی سی ایف کی ضرورت نہ پڑے اور خود ہمارے ملک میں جو ہمارے ادارے ہیں وہ اتنے اچھے طریقے سے کام کرنے لگیں کہ کسی ٹی سی ایف جیسے کسی ادارے کی ضرورت نہ پڑے ہمارے آج کے مہمان عصر دیئیو مہمون صاحب اور عصر سلیم صاحب ٹی سی ایف سے بہت چکے سر اور ہمارا آج کے یوٹ پینل آپ سب کو خوش آمدے دا آج کی بیٹھک میں پہلے تو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات کہ آپ اتنا بہترین کام استعالیم کے شعبے میں کر رہے ہیں جس کی بنیاد پر اس میں نے افتدار میں عرض کی کہ تمام فاؤنڈیشن ہے بیٹھیں آپ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں حسن صاحب کیا سوچ کے آپ نے کیا کہ کہاں تک بات جا سکتی ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایک انرشی ہوتا ہوتا ہم کہتے ہیں یار کیا فائدہ ہے کرنے کا کچھ ہونا نہیں ہے چھوڑو تو وہ جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے وہ کیسے ہوا وہ اسی ڈائلوگ سے شروع ہوا تھا کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے چھوڑو اس ملک کا بیڑا غرق ہو جائے گا یہ تھاؤنڈ روپیز اپلیٹ کے ڈینرز پہ اس قسم کی باتیں ہوا کرتی ہیں آج بھی ہوتی ہیں تو وہ ہم کچھ دو ساتھ ہی تھے ایک ایسی تقریب میں اور یہی باتیں ہو رہی تھی اور ہم تنگ آ چکے تھے تو ہم نے یہ سوچا کہ بھئی یا تو ہم پہاڑوں پہ چلے جائیں کچھ بکریاں گائیں وغیرہ رکھ لیں اپنی سبس ہوگا ہے اپنی ملوی ہوگا ہے اور تاکہ ہمیں یہ سننا نہ پڑے یا پھر کچھ کریں اپنا حصہ ڈاریں اور فرنکلی یہ پندرہ سال پرانی بات ہے اس وقت تھوڑا پاگلپن بھی تھا تو شکر ہے کہ تھا اور پھر ہم نے شروع کر دیا پاگلپن اب بھی ہے اور بہت ہے جوانی کا پاگلپن نہیں تھا اس پر آباد کرتے ہیں علی سے کیا خبریں آج کی نیوز شیوز کیا یہ بتاو نیوز شیوز سے پہلے ہمارے پاس ایک چالنج ہے پاکستانی اس کے اندر انیشیئیٹیو بای دازم علی شان ٹیم تو اس کے اندر ہو یہ رائے کہ پلیس گو آن در ویب سائی www.azmahalishan.com slash challenge اور سائن اپ فر ای جو بھی از ای سائیٹی از ای نیشن ہمیں چیلنجز سامنے آ رہے ہیں ہمارے ان سب کا جو پاکستان کی یوت ہے جس کے بیچھ ہاتھ سب لگے ہوئے ہیں سب مل کر ان چیلنجز سے نمٹتے ہیں ان چیلنجز کو سائیٹ پہ کرتے ہیں تو پلیس دو وزت دار اور ان در ایدی نیشن کی نیشن کی نیشن کی نیشن پر ان چیلنجز کو سوچنگے رات کو لیٹھتے ہوئے کرکٹ که سوچنگے سبا اٹھنگے تو یاد آئے گا کیا آفریدی نے اب کیا کر دیا اور اس کی نو بول تھی یا spot fixing تھی تو اوراول now that the new year has begun تو پاکستان the team پاکستان has gone under a lot of ups and downs آفریدی quit آفریدی came back there was a spot fixing scandal محمد حفیز with his incredible performance as an all-rounder there was the محالی ٹاکرہ of India and Pakistan but all in all that is all in the news that Pakistan cricket team apart from its ups and downs is now going towards a smoother pace and that's it for now یہ آپ نے فیصلہ کیسے کیا کہ لڑکے بیٹھے ہیں تو جہاں تے میں خالے ہمارے کرکٹ کے شارت سے خواتین بھی کافی چلا آتی رہی ہیں پر خواتین کے لیے we have okay women are also interested I stand corrected کرکٹ is a uniting factor سر جیسے انہیں کہا کہ ٹیم پاکستان ups and downs کے باوریوں ہم سروائیوز ہیں آپ اگری گئے پاس لائے بڑی ان حالات میں بھی جس طرح پاکستان اللہ کا کرم ہے چل رہے کوئی اور ملک ہوتا تو اللہ رحم کرے جب ہم اتنا سروائیوز ہمارے اندر وہ انسٹنکٹ ہے ہمارے ہاں ریسورس بھی ہے تو پھر جیسا آپ نے کہا کہ جوانی تھی آتش تھا پاگل پن تھا کر دیا آپ نے کہا بھی بھی پاگل پن ہے پھر وہ ہم کیوں ٹی سی ایف جیسے جیسا آپ نے فرمایا کہ آپ چاہتے ہیں پچاس پروجیکٹس ہو رہا کیوں نہیں ہے اور اتنا زیادہ کام ہو رہا اور صرف ایڈیوکیشن میں نہیں بیشتر شعبے ہیں وہ جو کیا چیز کھینچ رہی ہے پاکستان جی میں تو تھوڑا سے آپ سے اختلاف میرے خیال میں کہ کام تو ہو رہا ہے شاید اس کام کو اتنی پروجیکشن نہیں ملتی شاید ہم لوگ بحثیت قوم کے بہت زیادہ منفی کسی اس میں چلے گئے ہیں کسی قسم کے موڈ میں چلے گئے ہیں بیٹھ ایڈیوکیسام کے کسی قسم کے موڈ میں چلے گئے ہیں انشاءاللہ اگر اسی طرح سے ایک سے کہتے ہیں نا وہ دیا سے دیا جلتا ہے تو ابھی کام ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں ڈینائیل میں رہ رہا ہوں ایسا ہے دیکھیں منفی مذبت جو قوتیں ہیں نا کسی بھی زمانے میں ہر زمانے میں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں تو اپنی جگہ ہوتی ہیں تو ایڈونٹ ٹھنک ویشوڈ لوز ہوپ فینتیسٹک فرمایے کہ ایڈونٹ ٹھنک ویشوڈ ناٹ لوز ہوپ میں اسی بار پر ایک چھوٹا سا بکفہ لینا چاہوں گا لیکن بات یہی ہے کہ we should not lose hope لیکن ان دونوں حضرات سے ہم یہ سکھنا ہے کہ وہ hope آتی کہاں سے ہے کیسے ہے اور کس طرح بات کو آگے لے کس طرح چھوٹا سا بکفہ لینا چاہیں موسیقی 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 ملے گی ایک دوسرے کرگیٹر کو دیکھ کر آپ لوگوں کو ایڈوکیشن سیکٹر میں اتنا کام کرنے کے لیے میں یہاں پر کچھ کام نہیں ہو رہا ایڈوکیشن سیکٹر میں ایڈوکیشن سیکٹر میں کام کرنے کے لیے انسپیریشن کہاں سے ملی سرپرائز ایکچولی جب ہم نے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ہم نے کہا کہ we have to do something to set things right اپنا حصہ ڈالیں بیچ میں تو ہمیں ایکچولی پتا بھی نہیں تھا یو بی سرپرائز کہ ہم نے ایڈوکیشن میں کام کرنا ہے تو ہم لوگ بیٹھے بچوں کی طرح ایک لسٹ بنائی کہ پاکستان کے پرابلمز کیا ہیں اس میں health joblessness intolerance population بہت ساری چیزیں ہیں تو ہم پانچ لوگ تھے اس میں سے تین کا روجان health کی طرف تھا تو ہم نے کہا health میں کام کرتے ہیں پھر تھوڑی سی تحقیق کی پتا چلا کہ forty percent of the health problems are hygiene related ہم نے کہا پھر اس پہ کرنا چاہیے ایکشلی روٹ پہ جانا چاہیے اس کو دیکھا تو پتا چلا کہ وہ تعلیم سے اس کا تعلق ہے فاؤنڈیشن جو پرائنگ ہے جی تو آنسر آیا تعلیم پھر ہم نے کہا intolerance تعلیم population ایک بچی ایک سال کے لیے سکول میں چلی جائے تو پوپلیشن میں اس کی لائف سپین میں 10% کمی آ جاتی ہے جو پانچ بچے اس کے ہونے ہیں تو اگر ایک بچہ کم ہو جائے گا اگر آپ دو تین سال اس کو سکول میں دارنے اور وہ ہلتی بھی ہوگی سو ہر آنسر یہ جو دس بارہ پرومنگ نے لکھی تھی سب کا آنسر تعلیم کے اندر تھا اس کا روٹ کیا ہے جو پانچ بچے اس کی لائے تو ہم نے کہا کہ یہ جو پانچ بچے اس کی تعلیم اس کی تعلیم کیا ہے کہ یہ کوئر ایشو سر میرا آپ سے سباکتا ہے کیا وہ کوئر ایشو جن کی بات کی پندرہ برس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی تبدیلی لاپ آیا ٹی سی ایف کی ایکٹیویٹی ان کوئر ایشوز کے اندر پاپلیشن، ہائیجین، ہیلو، تمام چیز ہیں میں آپ کو ایک بہت دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ایک والدین سے کچھ بات چیت ہو رہی تھی تو ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ جی آپ اپنے بچوں کو جو پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے گھر میں آکے ہم سے کہتے ہیں کہ صفائی ہی تھوڑی سی گھر میں زیادہ ہونی چاہیے ہمیں گھر میں آکے ہمیں کہتے ہیں کہ آپ لوگ تھوڑا بہت زیادہ اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں تھوڑی سی ہلکی آواز میں بات کریں تو میرے خیال میں جو ایک لاکھ بچے ہیں لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ پرابلی ملینز آف لوگوں پہ ابھی ہو رہا ہے وہ بچے جہاں جاتے میں خود یہ میں نے دیکھا ظاہر ہے کہ جس علاقے میں ہمارے سکول ہیں بہت ایسے غریب علاقے ہیں لیکن وہ بچے ماشاءاللہ جس طرح سے ڈریس ہوتے ہیں اور وہ بچے ان کے مقابلے میں جن کو تعلیم نہیں مل رہی اسی علاقے میں وہ جس طریقے سے ڈریس ہوتے ہیں ان کے والدین میں بھی میرے خیال میں ایک نسبتاً زیادہ کانفیڈنس جو ہے وہ ہم پاہتے ہیں تو ہاؤسولڈ ایفیکٹ ہو رہے ہیں ایپسلوٹلی ساری میرے خیال میں ہاؤسولڈ اور کمیونٹی کیونکہ اب ہم لوگوں نے ٹی سی ایف کیا کیونکہ ایک دفعہ ایک سکول بن گیا ہے ایک علاقے میں تو ہم نے اسی سکول میں یہ بھی کوشش کی ہے کہ ہم ایڈلٹ اٹسی کے پروگرام بھی شروع کریں اس وقت ہماری اس سال جستہ سے ایک لاکھ دو ہزار بچے پڑھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں پانچ ہزار خاتین جو ہیں ان علاقوں میں جن میں ہمارے سکول ہیں ان میں ان کو ایڈلٹ اٹسی کی بھی ٹریننگ دی جا رہی ہے اور وہ تین مہینے کا ایک پروگرام ہے جس کے بعد وہ بیسک کچھ پڑھنا لکھنا جو ہے تھوڑی بہت میتز گھر کا حصاب وغیرہ جو ہے وہ سیکھ لیتی ہیں اور پھر وہ اپنے بچوں کے بھی ہوم ورک پر کسی حد تک توجہ دے سکتی ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں اگر وہ نہ بھی ہو تو ای ٹھنک اوورال وہ ایک جہلانہ محول سے تو نکلیں گے اور کچھیں تو تہزید بھی بہتر ہوتی ہے جی بیٹی آپ سوال کرنا چاہیے فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ہم کسی سلیپ موڈ میں چلے گئے ہیں جہاں پہ ہمیں اویرنس نہیں ہے ان سب چیزوں کے مطلب کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں ایڈوکیشن وغیرہ کے حوالے سے لیکن اویرنس نہیں ہے ابھی بھی کافی لوگوں کو تو ہم سلیپ موڈ پہ چلے گئے ہیں تو ایسا ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہم اس سلیپ موڈ سے نکل کے ایکٹیو ہو جائیں مطلب جو ہمارا سلیپ موڈ ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ ہو جائے اور ہم ایکٹیو ہو جائیں اور ہم اس لائن پہ چل پڑے ہیں میں خیال بھی تو یہ آج کا پروگرام جس طریقے سے ہے میڈیا جو ہے میرے خیال میں اب بہت ایک پوزیٹیو رول ادا کر رہا ہے ایک تو جو مسائل ہیں ملک کے ان کو سامنے لے کر آ رہے ہیں ہم لوگ اور اس کے بعد جو جو کوششیں ہو رہی ہیں میرے خیال میں وہی بات ہے کہ دیکھیں صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے بات کرنے سے یا صرف مسائل کو مطالق یا یہ کہنے کہ جی اب اتنے مسئلے بڑھ گئے ہیں کہ اب کینیڈا جانا ہے اور اب ہزار روپے والی پلیٹ پر کامل چلے گا ہاں مطلب ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے طور پر دیکھنا ہے اور میں ذکر کر رہا تھا کہ ایون جو بچے ہیں آپ جیسے جو ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ وہ بھی آکے اور وہ منٹرنگ کا کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ والنٹرنگ کا کام کر رہے ہیں تو جو شخص جہاں پہ ہے وہ اپنا رول ذرا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سوچیں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں میں آپ کے ساتھ ازا والنٹیر کام کرنا چاہوں تو پر مجز کے لیے کیا کرنا پڑے گا آپ کو بس ہمارے پاس آنا ہوگا یا آپ ہماری ویب سائٹ پہ چلی جائے www.thesitizensfoundation.com .org اور اس کے اوپر بھی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ہمارے آفیس آ جائے گی اچھا ایک بات میں آپ کو شکریہ کنیکٹ ساتھا ہوں کوئی تو ہے جس نے کہا کہ میڈیا کوئی کام کا کام کر رہا ہے ورنہ تو پبلک اینیمی نمبر ون بن گیا ہے میرے خیال میں تو آج کل میڈیا کی بہت تعریف میں ہو رہی ہیں جس کا دل کرتا ہے میڈیا فورس میں تم بدماش ہے تم چوڑو تم ڈسپونڈنسی پڑا بڑے بڑے سیاستدان کہتا ہے کہ میڈیا بدماش ہے ایسی ایک بہت دیکھا ہے جس کا دل کرتا ہے میڈیا اتنا سٹرونگ ہو گیا ہے کہ ایون اپ گورنمنٹ اور دوسرے دارے جو ہیں they have to listen to the میڈیا جو کہ شاید آج سے دس سال پہلے میڈیا کو پرابلی برشش سائٹ کر دیتے ہیں اچھ لوگ تو کہتے ہیں زیادہ سٹرونگ ہو گیا تو ایک کال ہے توصیف مغل صاحبی کراتے ہیں توصیف صاحب اسلام علیکم مہم اسلام جناب علی یہ جو کام جو کر رہے ہیں بہت بہت سین کر رہے ہیں اور یود کو ایڈوکیشن کی بہت جسے کی طرح ضرورت تھی اس چیز کی اور ان کا بہت نام سنا ہے میں نے بھی اور کائنٹی مجھے بتا سکتے ہیں کہ اگر میں سرچ آؤٹ کرنا چاہوں ان کا نوہاو گلے تو ان کی ویب سائٹ وغیرہ مجھے مل سکتی ہے نوہاو کے شکر میں ہوں نوہاو کے شکر میں ہوں بہت سر بہت سکتے ہیں سر آپ کی ویب سائٹ کا ذکر ہو رہا ہے تھوڑا سا پروجیک کے بارے میں کیونکہ آر بھی ویری آنسٹ میں بھی آپ لوگ کا جو جو ایکسپینشن ہے اس سے واقف نہیں ہوں ایک عرصے سے میں نہیں دیکھا تو ابھی کہاں تک بات آگئی ہے اور آنے والے مستقبل قریب میں کیا پلان ہے آپ کا دیکھیں میں جیسے پہلے پیکج میں بھی تھا کہ ہم نے جب نائنٹی فائیب میں شروع کیا تھا آئیڈیا یہ تھا کہ the project has to be big enough to make an impact اس لئی ہم نے اپنا ٹارگٹ رکھا تھا ایک ہزار سکول بنانے کا اس وقت وہ ایک ڈیشیس ٹارگٹ لگتا تھا بات الحمدللہ اب ہم سات سو تیس سکولوں بے پہنچ چکے ماشاءاللہ اور ایز اف اپریل آف اسیر 2012 سو مزید سکول ایڈ ہوں گے ہمارے ماشاءاللہ فانٹیسک دس ہزار بچے ایڈ ہوں گے ماشاءاللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پہنچ چکے ہمارے پہنچ چکے ہمارے پہنچ چکے ایک بات کرنا چاہ رہا تھا یہ بچی نے سوال کیا تھا جو میڈیا کی بھی بات ہو رہی جی آپ اگر یہ دیکھیں کہ جب 2010 میں فلڈز آئے تھے تو اس وقت جو میڈیا کا رول تھا وہاں پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے پہنچ چکے ایڈکیشن کا جو کریسی ہے اس کا ٹوٹل ایکنومک ایمپیکٹ اگر لے لیں باقی ہیومن ایمپیکٹ تو بہت بڑا ہے اچھا میں مجبور ہوں میں آپ کی بات یہاں تھوٹی چی مجھے کتر کلامیں کرنے ہوئی تو آپ نے میڈیا کہا آپ نے کہا کہ میڈیا کرسی میں کرسکتے ہیں پھر ایکنومک ایمپیکٹ کی بات کی ایک چھوٹا سوک پہلے لیں ایک چھوٹا سوک پہلے لیں ایک چھوٹا سوک پہلے لیں ہمارسہ تینے کا بہت شکریہ صاحب میں نے آپ کی بات کاتی تھی آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں بچے کا سوال کے جواب آپ دے جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ میڈیا نے پورے نیشن کو موبیلائز کیا to respond to the flood ڈیزاسٹر اب اس ملک میں ایک ڈیزاسٹر ہر سال ہو رہا ہے اور اس کا ایکنومک ایمپیکٹ is equal to one flood every year تو جتنا ایر ٹائم اس کے فلڈ کے ڈیزاسٹر کو ملا تھا میرا خیال ہے اس وقت ایڈوکیشن کو اتنا ایر ٹائم ملنا چاہیے تب ہی یہ قوم ریسپانڈ کرے گی کہہ رہے آپ زیادتی کریں میں نہیں کھیل رہا میں نہیں کھیل رہا بٹ آن ڈی ایڈر ہینڈ دوسری بات جواب کر رہی تھی کہ پاکستان میں بہت باتیں ہوتی ہیں یہ جو بزنس کے پروگرامز ہوتے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو اگر آپ یہ دیکھیں کہ پاکستانیز تقریباً ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ آف دیر انکم دی گیبن چیارٹی اور اس میں بہت ساری چیزیں کاؤنٹڈ نہیں جیسے اونلی ان دی ایوینٹ آف عید تین دن کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر جتنی قربانی ہوتی ہے اس کا بھی اگر آپ ٹوٹل کریں کہ وات ڈی اماؤنٹ تو آپ کا تقریباً چار پرسنٹ پہ پہنچ جاتا ہے یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی چیارٹی نہیں ہو رہی ہے بے شک اور جو آپ کا سوشل سیفٹی نیٹ ہے وہ پارٹلی یہاں سے آرہا ہے سیف مارے لیکن ہم شاید اتنے اورگنائز جی آپ میں ڈم آپ میں ڈم آپ میں ڈم بیٹھا سوال ہے جی سر لوگوں سے اکسر جب دسکشن ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پاکستان میں بہت نیگیٹیوٹی ہے لیکن آپ لوگ کام کر رہے ہیں ہم وولنٹیرز دیکھتے ہوں گے ہم پرٹی شور کہ آپ لوگ پرس کافی وولنٹیرز آتے ہوں گے میں میں ساہر سائنڈ اپ انٹرنیٹ میں آپ دی کچھ سوال کے لیے آپ ہم ہی رہے ہیں بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں جیسے ان نے فرمایا کہ مجھے تانہ مارا تھا انہوں نے کتے آنکھیں کھول اپنی بند نہ آ رہے ہیں جی بیٹھا سوال سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ ماشاءاللہ سے ایڈوکیشن میں بہت کام کر رہے ہیں مگر اس ایڈوکیشن کو سروایف کرنے کے لئے کیا کام آرہے کیونکہ ہمارا کنٹری میریٹ پر نہیں بلیف کرتا آپ جائے سے کالیجز میں جاتے ہیں وہ ٹوٹلی آپ کے پیسے پر چل رہا ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ٹوٹلی پیسے پر چل رہا ہوتے ہیں تو یہ میریٹ پر کرنے کے لئے ہمارے اس ملک کو کیا کام کرنا چاہیے میرے میں اسے گھلی نہیں کرتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ پراببلی میری عمر آپ سے بہت زیادہ ہے اور میرا ایک ڈے جوب ہے وچھ اسے میں نہیں کرتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً 80 سے 90% لوگ جو یہاں ہیں ہونیورسٹ بھی ہیں اور کام بھی کرنا چاہتے ہیں اسی لئے ملک چل رہا ہے یہ ایک ٹولہ ہے 10% کا جس نے ہمیں رینسم پر رکھا ہوا ہے we have to fight it اس پہ اس کا کوئی اور alternative نہیں مگر آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ میریٹ پہ نہیں ہوتا کام ہوگا پرسیویر کریں اور میرے نیگیٹیو میں نہیں پڑھنا آپ کچھ ہمیں دکھا رہی ہیں ہاں جی بلکل ہاں جی بلکل ہمیں سوالوں کی طرف بھی جانا ہے ہاں جی ہاں جی بیوہر بیوہر بلا ہے we have Armur Davis okay and Mr. Davis actually he won the ireland intel ne eek award function rakha in ireland for international development okay and Armur Davis won that award mashallah say for a school that is working in the small district of Kulaski now this school it's a very very nice built school and is ke ender from the uniform to the books to the teachers everything شکریہ شکریہ اور دو جو چیز کس کل چک کل امیر دیویس شکریہ است مجھے جی خیلی میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت ساری ارگنیزیشنز ہیں جو ایڈوکیشن پر کام کرے ہیں ابھی سر آپ نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ ایڈوکیشن حاصل کرے تو سر ایک روڈ پر چلنے والا لڑکا جو ہوتا ہے جو کچھرا اٹھاتا ہے وہ ایڈوکیشن سے بہت دور ہے ہمارے پاکستان میں کوئی ایسی ارگنیزیشن نہیں ہے جو ان کے لیے کام کرے ہیں جس کے والدین ہیں اور افورڈ نہیں کر سکتے وہ لوگ تو اپنے کسی ارگنیزیشن میں بہج کے اپنے بچے کو تعلیم حاصل کروا دیتے ہیں لیکن ان بچوں کے لیے پاکستان میں کچھ نہیں ہوتا تو اس کے لیے کیا ہو مارت نصیف مائی لیکن ان میں بھی فراغمنٹڈ کام ہو رہا بہت چھوٹا ہے سر صاحب اس ایریا پر تھوڑا پوائنٹ تبالت ہے جو آپ بات کریں جس ٹائپ کے بچوں کی آپ بات کریں کیونکہ یہ وہ بچے ہمارے ہاں بھی بچے جو ہیں وہ کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ سکول آنے سے پہلے کام کرتے ہیں اور سکول سے جانے کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ اپنے والدین کا ہاتھ بٹا رہے ہوتے ہیں اور کافی سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ ان کی ایک 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 نامک نید ہے انفورچنیٹلی وہ اتنے امید نہیں ہیں ماں باپ اس کو تو ہم نہیں بدل سکتے ہیں لیکن اس میں دیکھیں ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کچھ امانگ اور کوشش بچے کے لیے بھی ضروری ہے اور اس کے والدین کے لیے بھی ضروری ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ بچہ جو سڑک کے اوپر ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ خود چاہتا بھی ہو کے اس کو تعلیم ملے ان کو بھی سوچنا چاہیے کم از کم ٹی سی ایف جو ہے اس کے تو یہاں پہ سیکنل سکول ہیں کراچی کے اپنے اندر سیکنل سکول ہیں جہاں پہ بچے جا کے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک مسکنسپشن ہے یا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں ایک ریزسٹنس بھی ہے ایجوکیشن کی اتنے عرصے سے ہم نے تعلیم کو اگنور کیا ہے ایکشلی جب ہم نے شروع کیا تھا تو اس وقت ہمارے ایجنڈے پہ ایک چیز ہی ہوتی تھی کہ ہاو تو کنونس پیپل تو سیند در چلڑن ٹو سکول ٹھیک ہے آپ نے پہلے پوچھا کہ ایمپیکٹ کیا ہوا ہے ایک ایمپیکٹ بہت بڑا یہ ہوا ہے کہ اب جو فیلئر ہے وہ ٹوٹلی سپلائی سائیڈ فیلئر ہے ڈیمانڈ سائیڈ فیلئر نہیں ہے اب ہر اب ریزسٹنس کوئی نہیں ہے اپنے بچوں کو سکول بھیجنے پر ڈیمانڈ کریئٹ ہو گئی ہے ڈیمانڈ کریئٹ ہو گئی ہے سپلائی سائیڈ فیلئر ہے فیلئر تو میں نہیں کہوں گا آپ چاہتے ہیں نہیں ملک میں اوورال کہہ سکتے ہیں ملک میں ماشاءاللہ آپ لوگوں کی طرف میں نہیں سمجھتا ہے ملک میں سپلائی سائیڈ کا فیلئر لیکن جنرلی ڈیمانڈ کا فیلئر نہیں ہے بیٹھا سوال میرا سوال میڈیا سے لیٹیڈ ہے ہمارے میڈیا کے اندر یہ چیز تو ہے کہ ان سب چیزوں کو اتنی پروموشن نہیں ملتی مطلب اگر کوئی اپنا انجیوز یا اگر کوئی اگر ایسی اوپر کی تحریف کر رہا تھے تو اس طرح کے شوز بہت کم ہیں مطلب بہت زیادہ کم اس طرح کے شوز ہیں مرنہ آپ کو زیادہ تر پولٹکس میں ملیں گے زیادہ شوز اتنے بھی ہمارے میڈیا کے ان سب چیزوں کو ہائلائٹ نہیں کرتے لوگ اوکے یہ بلد میں آپ کی طرف رکھوں گا آپ نے تحریف فرما رہے تھے اب آپ جواب دیں اس کا میرے خیال میں آپ یہ دیکھی کہ the very fact that we are sitting here and talking about it تو کسی نہ کسی کے ذہن میں تو یہ احساس ہے تو یہ یہ بھی ویسے یہ میرے خیال ہے contagious ہوتا ہے یہ تھوڑا بات ہوگا تو یہ پھیل جائے گا دیکھیں دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی news کوئی positive چیز عام طور پر good news is not news good news is not news unless it's sensational unless there's something negative about it تو وہی news بنتی ہے تو یہ تو I think all of us ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا کو بھی اپنی اپنی ذمہ داری کا تو سوچنا چاہیے اور یہ ایک ہمارا issue ہے اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ بہتر ہوگا اچھا ایسن صاحب یہ project ہم نے شروع کیا جیسے آپ نے فرمایا چار دوست بیٹھے بات کو آگے لے کے چلے گئے انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کاش کیا سا ہو کہ ایسے project کی ضرورت ہی نہ رہا ہے پاکستان میں کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہم نے education پہ اتنا کام کر لیا اس کے علاوہ کسی برانچ میں جائے گئے ایکشلی ہمارے project کے ایک خاص quality یہ ہے کہ ہم نے اپنا focus لوز نہیں کیا نہ کریں گے ہم نے ایک سنگل ایجنڈ لے کے چل رہے ہیں بہت ساری چیزیں کمپیلنگ چیزیں جس پہ کام کرنا چاہیے مگر ہم نے یہ سوچا کہ جب ہم ہر کام کرنے شروع ہو جائیں گے یہ در focus تو focus is a focus point focus is the focal point alize any questions جی جی بیٹا فرمائیے سر میں education میں واپس آہوں گا سر آپ 10 کلاس تک تو بچوں کو educate کر رہے ہیں but what about future کسی کو ڈاکٹر کرنا انجینی کر رہے ہیں جو ہمارے ملک میں کافی expensive education تو ان بچوں کو کیا ہوگا کیا ان کی education سف 10 کلاس تک ہی رہے گی یا آگے بھی ہوگی دیکھیں میرا یہ خیال ہے بیٹا کہ آپ اپنا mode تھوڑا سا change کر دیں mode ایسا کر دیں کہ بچے سڑک پہ ہیں ہمارا primary کام یہ ہے کہ سڑک سے اٹھا کے school میں ڈالنا بچوں سایسا سب نے بتایا کہ ریو پروگرم ہے وہ ان کی hand holding بھی کرتا ہے ان کو life choices بتاتا ہے سب کچھ کرتا ہے but the good news is کہ ہمارے جتنے بچے نکل رہے ہیں 72% of our children are pursuing higher education mashallah ہمارے 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 یہ بھی مسکنسپشن ہے کہ ایک ہی گو میں جب تک پی ایج دو نہ کر لو کوئی فائد نہیں ہم جو ہولیسٹک education کا concept ہمارے ہمارے اس پر ایک چھوٹا سا وقت فائد لئے موسیقی Thank you very much for staying with us this is Azme Alishan بہدر پاکستان please visit our website that is www.azmealishan.com I have this news for you all the people all the youth of Pakistan جو complain کہ platform نہیں ہے اور ہم کچھ نہیں سکتے اور Azme Alishan is giving you a platform and a chance to bring a change جو بھی as a nation as a society as a community جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس challenges ہیں bring them up www.azmealishan.com slash challenge and be a part of the change that you want to happen and speaking of the website I have very interesting website stories for you today the first one happens to be that you know Faisal how blogging is very very active these days right not enough it has to get more active yeah I mean compared to what we were now we are doing great so we had these Pakistan blogger awards and they were quite a success we had a lot of over over 25 categories for the bloggers and the highlight of the event however was the PTIJ from Ran Khan who came in with a very spectacular appearance and since you attended the award do have any comments on it no comments okay well the second story that I have is we have this foundation who is doing wonders called the Make-A-Wish Foundation the Make-A-Wish Foundation کے پاس پانچ بچے تھے that were seriously ill and it was their wish to become pilots تو ان کے لئے جہے وہ special uniforms craft کیے گئے بنوائے گئے and they were given a chance to you know take flight and sit according to the way the pilots sit and you know fly the plane and all of that تو I mean isn't that great allah وہ پوری آبادی نہیں جاتی ان ملکوں میں بھی تو ہمارا جو ایک ہے نا کہ اگر میرے پاس university کی degree نہیں تو میں زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا یہ غلط ہے بنیادی تعلیم آپ کی دسمی اور باروی میں ختم ہو جاتی بنیادی تعلیم پھر آپ اپنے professions میں امرائی سا پھر آپ اپنے پروفیشن جی سا ہم لوگ انٹرپنیورشپ وغیرہ کی طرف بھی بچوں کو لے کے جا رہے کئی ہمارے بچے ہیں جنہوں نے میٹرک کرنے کے بعد انٹرک کرنے کے بعد انہوں نے موبائل رپیر شاپ یا اس طرح کی چیزیں سوال کیجئے ساتھ 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 میں آپ سائن بھی ہو جائے جی آپ کے ہی سر میں یہ پوچھنا جاتا تھا کہ آپ کچھ 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 سوال یہ ہے کہ آپ کے سوال سوال لیں گی بیٹی آپ بھی سوال ساتھ میرا کوششن ہے کہ میرا خود ایم تھا کہ میں بھی جب بڑی ہو جاؤں مطلب جب میرے پاس فائننش بھی میں سٹیبل ہوں تو میں اس طرح بچوں کے لئے کام کنی جو سٹریٹ وغیرہ میں ہوتے ایجوکیشن اور ان کی دوسری پرابلم کے لئے تو میں یہ پوچھنا چاڑھ کہ اتنا بڑا سیٹ اپ ایک یہ بتا دوں کہ آپ نے بہت ساری چیارٹیز پاکستان میں دیکھی ہیں جو کسی نہ کسی نام کے ساتھ منسلک ہوتی ٹی سی ایف ہم نے اس کو موڈلی ایسے کیا تھا کہ یہ کسی کی نہیں ہے یہ سب کی ہے اس لئے آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ فلان شخص کی ٹی سی ایف یہ سب کی ہے اور اس کا نام رکھتے ہوئے بھی ہم نے یہ کہ تھا یہ ایسا ایسی بنے گا جس میں دی سیٹیزن فانڈیشن ہر سیٹیزن اس کے ساتھ اپنے آپ کو اسیٹ کر سنگے گا تو یہ ہر شخص کے لئے موقع ہے کہ یا تو اس کے اندر جوائن اپ کر لے اس میں کام کرنے کی اپشن ہیں جمہوری ارگنیزیشن موروسی نہیں اور جس سپیشل چلڈرن کی بات کی بچے نے اس کے لئے کی ہم کوئی سپیشل سکول سسٹم نہیں ہم لوگ سکول لے جا کے محلے کے اندر ہم پورے سکول کو محلے کے اندر لے جاتے ہیں ہم بچوں کو سکول کے اندر نہیں لے کے آتے سکول کو بچوں کے پاس لے کے جاتے ہیں اور وہاں جو بھی بچے ہوتے ہیں ان کو جو بھی نیڈز ہوتی ہیں وہ ہم ان کی میٹ کرتے ہیں اب اس میں کئی بچے ایسے ہوتے ان کو سپیشل اٹنشن کی ضرورت ہوتی تو جو ہماری لیمیٹڈ رسورسز میں وہ پاسبل ہے وہ ہم دیتے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو بچہ ہمارے سسٹم میں آجائے یا بچی آجائے اس کا کوئی خدا نخواستہ ہینڈی کیپ ہے تو ہینڈی کیپ نہ رہے تعلیم کی وجہ سے وہ ختم ہو ایک آخری سوال جی جیسے آپ نے بتایا کہ ابھی آپ کے 730 سکولز ہیں جب میں تھا میں سنا 400 ہو گئے آپ نے 15 years پہلے کام شٹارٹ کر آتا ابھی ایسے کیا کہ 15 سال ہو گئے ابھی تک آپ فوکس پوائنٹ چھوڑا نہیں ہے مختصم جواب دی یہ وقت تھوڑا سکول opening every 4 days فانتا سکول اور سکول انشاء اللہ انشاء ایسے 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 کہ آپ دونوں تشریف لے کیا اور انفرشنیٹ کہ پہلے کبھی یہ بیٹھ کماری نہ بن سکی کچھ جاتے مختصا دو لفظ کچھ کہنا چاہیں تو پھر میں میں تو صرف وہ بھرپور پوٹینچل سے ہے انشاء اللہ تعالی وی وی اچیو در انشاء اللہ اس بیٹھ میں آپ سب کا شکریہ ساب دونوں کا بہت شکریہ انشاء اللہ بہتر پاکستان کا سلسلہ اس سے بہتر ہوتا رہے دعا میاد رکھے گا ملاقات ہو بہتر پاکستان آزمی آلی شان بہتر پاکستان آزمی آلی شان بہتر پاکستان آزمی آلی شان